بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کے بتائے راستے پر چلتی ہوں نبی کے بتائے راستے پر چلتی ہوں اسلام کے سانچے میں خود کو ڈھالتی ہوں عائشہ کی بیٹی ہوں حق سے ہجاب پہنتی ہوں عائشہ کی بیٹی ہوں حق سے ہجاب پہنتی ہوں نہ کسی سے ڈرتی ہوں نہ کسی کے آگے جھکتی ہوں محترم سامائن آج کا میرا زیر بحث موضوع ہجاب اس کے اہمیت اور موجودہ دور سامائن اکرام جب بات چھڑی ہجاب کی تو میری آنکھوں کا پانی مر گیا افسوس ہوا افسوس ہوا خود کو آزاد ہندوستان کی آزاد شہری کہلاتے ہوئے افسوس ہوا آزاد ہندوستان میں جیتے ہوئے ہجاب پر پابندیاں دیکھتے ہوئے سامائن اکرام اگر خانونی طور سے دیکھا جائے تو جمہوریہ نے مکمل چھے بنیادی حقوق دیئے ہیں جس میں چوتہ بنیادی حقوق دیئے ہیں مذہبی آزادی کا ہے جس کو کتابی پنوں کی حد تک محدود کر دیا گیا جس پر میں نے چند اشار لکھے ہیں ملاحظہ فرمائیے گا جمہوریہ کے نام پر دستور بنا دیئے گئے جمہوریہ کے نام پر دستور بنا دیئے گئے ہر پنے پر حقوق کے ٹھپے لگا دیئے گئے جب وقت آیا انہیں استعمال میں لانے کا جب وقت آیا انہیں استعمال میں لانے کا تب بے حرمتی سے سارے پنے جلا دیئے گئے مطلب حاضر محفظ میری موجودہ دور کی بہنیں ہجاب کو اپنے کامیابی کے راہوں کے رکاوٹ سمجھتی ہے میں ان کے سامنے چند ہجابی شہزادیوں کے مثالیں دیتی چلوں جنہوں نے اپنے خوابوں کو ہجاب کے ساتھ مکمل کیا ہے بلقص عبدالخادری جو کہ امریکہ کے ایک مشہور فوٹبال پلئر ہے اور اسی طرح سے پاکستان سے تعلق رکھنے والی شہناز لغاری جو کہ ایک کامیاب ترین پائلٹ ہے نیوزلینڈ سے تعلق رکھنے والی زینہ علی جو کہ ایک پولیس آفیسر ہے اگر سمجھو تو پردہ ہرگز بھی امریک کامیابی کی رکاوٹ نہیں بنتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ حیاء ایمان سے گر حیاء نہیں تو ایمان نہیں پردہ ایک مستقل عبادت ہے ہر چیز کو ہر خیمتی چیز کو ڈھانک کر رکھا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اسلام میں لڑکیوں کو خیمتی و نایاب کہہ دیا گیا ہے اس لیے انہیں ڈھاک کر رکھا جاتا ہے پردے کو ضروری خرار دے دیا گیا ماشاء اللہ سے آج میری تمام بہنیں ہجاب کرتی ہے الحمدلہ لیکن غور فرمائیے گا برخاں امبریلا ٹائٹ فٹنگ والا اور ایک ہوتا ہے فائشنیبل جس کی لامبائی گھٹنوں تک ہوتی ہے اور جس میں بردانہ پہنا اور جینس پہنا جاتا ہے جس سے جانگوں کی واضح طور پر شیب نظر آتا ہے نوز بللہ اب یہاں اوبجیکشن ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکوں میں بھیدباؤ کیا جا رہا ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے میں آپ کو سناتی شلوں کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے مولانا مودودی سے کہا کہ مولانا آخر کیوں کیوں لڑکوں کو وہ ہر طرح کی آزادی دی جاتی ہے انہیں کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جاتی وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں اس کے برقص لڑکیوں کو باہر اکلے جانے کی اجازت تک نہیں ہوتی تو مولانا مسکراتے ہوئے اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ بیٹے آپ نے کبھی سنار کی دکان دیکھ لوہے کی دکان دیکھی ہے اس کے باہر پڑا لوہے کا سامان دیکھا ہے شاہر سرما ہو گرما ہو یا بارش ہو وہ سامان وہاں ویسے کا ویسے ہی پڑا رہتا ہے لیکن اس کی قیمت میں کوئی اثر نہیں آتا لڑکوں کی حیثیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اب آپ مثال لے لیجیے سنار کے دکان کی اس کے باہر پہردار موجود ہوتے ہیں بڑی تجوری ہوتی ہے جس میں چھوٹی سی تجوری ہوتی ہے جس میں سندر سی ڈبی میں ریشم پر نزاکت سے رکھا گیا ایک ہیرہ کیونکہ جوہری جانتا ہے ہیرے پہ اگر ذرا سے بھی خراش آ گئی تو اس کی قیمت پر اثر پڑے گا بلکل اسی طرح سے اسلام میں اسلام میں لڑکیوں کی اہمیت دی جاتی ہے انہیں لڑکیاں وہ ہیں جو گھر کو روشن کرتی ہیں بلکل جھل ملاتے ہوئے ہیرے کی طرح میں آپ کے سامنے ایک چند اشار پیش کرتی ہوں جس میں میں نے ہجاب کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے اہمیت کیا بتاؤں میں تمہیں پردے کی رونق بڑھتی ہے جس سے چہرے کی اس ظالم سماج نظروں سے بچنے کے لیے ضرورت ہے ہمیں اس خوبصورت سے پہرے کی میری پیاری بینوں خود کی قیمت کو سمجھو پردے کو پہرانا سمجھو اسے اپنے ایمان کا جز بنا لو اگر تمہیں اس کی اہمیت پتا چل گئی اس سے محبت ہو گئی تو یہ تمہیں پردہ کبھی پہرہ نظر نہیں آئے گا میں اپنے لفظوں کا سلسلہ چند اشار پر کرتی ہوں غور فرمائیے گا کیوں کرتی ہو نفرت ایمان جس ہجاب سے کیوں کرتی ہو نفرت ایمان جس ہجاب سے کیوں کرتی ہو تم اس خوبصورت سے باب سے کوئی ٹکراؤ نہیں اس کا تمہارے خواب سے کوئی ٹکراؤ نہیں اس کا تمہارے کوئی خواب سے بچائے گا تمہیں یہ آنے والے ہر سہراب سے جزاک اللہ خیر آج کی میری ٹاپک ہے پردے کی اہمیت آج میں آپ تمام کے سامنے پردے کی اہمیت کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گی خوران و حدیث کی روشنی میں میری ما اور بہنوں پردہ یعنی چھپانا کور کرنا یہ عورت کی عزت کو بڑھا دیتا ہے اس کے وقار کو بھی بڑھا دیتا ہے دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس پردے کا ایسا اہت امام نہیں جیسے ہم مسلمانوں کے پاس ہے اسلام آنے سے پہلے اس کی عزت نہیں تھی اس کی خدر نہیں تھی اس پر ظلم کیا جاتا تھا اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس کا ختل کر دیا جاتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آگے عورت کو اس کی خدر دی عورت کو اس کا صحیح مرتبہ دیا اسے ظلم و ظلط کے انہیرے سے نکال کے روشنی دی عورت کو اس کا درجہ ملا کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا پھر ماں جیسا وہ مخام دیا بیٹی کو پھر دفنائی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت کے چادر اڑائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تمام حقوق آتا کیے لیکن میری مور بہنوں جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی حالت مجھ سے اور آپ سے چھوپی نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے وہ دورت جہالت واپس آ رہا ہے آج ہم لوگ پردہ کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں پردہ کرنے کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں آج ایک اوڑنی کے گرمی کو پرداش نہیں کر سکتے کل جہنم کے گرمی کو کیسے پرداش کریں گے جس گھر میں پردے کا احتمام نہ ہو اس گھر میں عزت کیسے خائب رہے گی میری مور بہنوں غافل کر دیا ہمیں مال و دولت کی ہرسنے اور آج ہم لوگ جو پسند آیا بس وہ پہن لے رہے چاہے وہ ڈریس ہو یا برخہ ہو چاہے فٹنگ والا ہو یا شارڈ ہو اس دنیا کے فیشن میں ہم لوگ اتنے بھٹک چکے کہ اچھی اور برے کی صلاحیت نہیں رہی برخہ پہننے کے باوجود جسم کے پورے آزہ نظر آ رہے ہیں اور جو بھی مارکٹ میں نیو چیز آ رہے ہیں ہم سب لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں اللہ سے ڈریے میری مور بہنوں اللہ سے ڈریے سور احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہے تو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرے اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے کرے گی اور نہ ستائی جائے گی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے آج ہم لوگ پردہ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کے بتا ہوئے طریقے پر نہیں بلکہ اپنے خوہشات کے مطابق پردہ کر رہے ہیں خود اپنا اپنا جائزہ لیجی میری مور مہنوں کیا ہم اللہ کے بتا ہوئے طریقے پر پردہ کر رہے ہیں اور آج کل نوجوان لڑکیاں پردہ کرنے کو بہت سمجھتی ہے آج ڈپٹا ہونے کو مشکل سمجھتی ہے تو جن کو بند سور کے نکلنے کا شوق ہوتا ہے شیطان ان کے دماغ میں یہ ماتے دالتا ہے ابھی تو ہم جوان ہیں اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے فائشن یہ باتیں ان کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے تو میری بہنوں تھوڑے سے فائشن کے لیے تھوڑے سے لوگوں کی واہ واہ کے لیے تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ مت کیجئے بے پردہ مت بنیے کیونکہ یہ لوگوں کی واہ واہ تو ختم ہو جاتی ہے یہ تھوڑا سا مازہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ گناہ رہ جاتا ہے اور وہ گناہ ہمیں خیامت تک ہمارے ساتھ چلتا ہے اور ہمارے ساتھ خبر تک آتا ہے اور خبر میں ایک بڑی مشکل کھڑی کر دیتا ہے تو میری ماربھینوں تھوڑے سے مزے کے لیے بے پردہ مت بنیے ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی فائشن نہیں بلکہ اس کا حیاء اور پردہ ہوتا ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق خطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا عنوان ہے آخر پردہ کیوں جیسے ہی پردے کا وارڈ آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردہ پرانے خیالات کی سونچیں پردہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے پردہ تو صرف ایک پرانا طریقہ ہے میری بہنوں پردہ عورت کے لیے ایک دھال ہے کہ وہ برائی سے بس سکتی ہے پردہ عورت کے لیے ایک پاک دامنی کا تاج ہے پردہ ایک مستقل عبادت ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہا نبی خلی ازواجکا و بناتکا و نسائل مومنین اے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے وہ بیویاں جو اس دنیا کی سب سے پاک دامن عورت تھی ان بیویوں سے کہنے کا حکم ہے اور اپنی بیٹیوں سے وہ بیٹی جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہے جو جنت میں میری اور آپ کی سردار ہے ان بیٹی کو کہنے کا حکم ہے و نسائل مومنین اور تمام کی تمام مومنہ عورتوں کو کہنے کا حکم ہے کہ اپنے اوپر جلباب کو لٹکا لے اپنے اوپر پردہ کر لے اور اپنے اوپر ہجاب کو خائم کر لے پردہ ایک پاک دامن عورت کی نشانی ہے اور ستائی نہ جائے اس کی شناخت ہو کہ وہ ایمان والی ہے عزت والی ہے اور ستائی نہ جائے تو میرے بینوں غور کیجئے پردہ ایک پاک دامنی کی علامت ہے پردہ مومنہ عورتوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے محافظت کے لیے ہے کہ وہ پہچانی جائے کہ وہ ایمان والی ہے وہ عزت والی ہے اور جو عورت بے پردہ گھومتی ہے وہ اللہ اور رسول کی کھولی نہ فرمانی کرتی ہے اللہ کے رسول نے کہا میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے صحابہ پریشان ہو گئے اور اللہ کے رسول سے سوال کر دے لگے اے اللہ کے رسول بھلا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں وہ شخص جو میری یعنی اللہ کے رسول کی اور اللہ کی نہ فرمانی کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روکے گا آج ہمارا پردہ بتا رہا ہے کہ ہم کتنی اللہ کی کھولی نہ فرمانی کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی رسول کسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھولی بخاوت کر رہے ہیں بے پردہ عورت کی صفت جہنمی صفت ہے اور اللہ کے رسول نے کہا سب سے بری اور گندی عورت وہ ہے جو بے پردہ گھومتی ہے اور اللہ کے رسول نے کہا جو بے پردہ عورت ہے اس کی صفت منافقوں کی صفت ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ایک پتر کی آواز آئی اللہ کے رسول صحابہ سے سوال کرنے لگے اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کھئی کی ہے تو صحابہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا وہ اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے ستر سال پہلے جہنم میں پھیکا گیا تھا اور آج جا کر وہ اس کی تہہ کو لگا ہے تو بے پردہ عورتوں کی صفت منافقوں کی صفت ہوتی ہے اور منافقوں کا درجہ اللہ تعالی جہنم میں سب سے نچلا حصہ ہے اللہ ہم سب کو پردے کا مکمل پابن بنائیں اور ہمارا پردہ زینت والا خجبوں والا مردوں سے مشابہت کرنے والا نہ ہو اللہ ہم سب کو پردے کی مکمل پابن بنی کرنے کی توفیق دے خران اور سنت پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان کرے وآخر الدعوان عنی الحمد للہ رب العالمین میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس پررنخ محفل میں میرا موضوع سخن اسلام میں عورت اور اس کے ہجاب کا مقام سامیات اکرام اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کی کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی عبادت ہو یا سیاست خوشی ہو یا غم مرنا ہو یا جینا معاشراتی نظام ہو یا زوازی بندش غلط ہر جگہ وہ اپنی ایک ایسا اکتہ وہ منفرد حیثت رکھتا ہے جس سے دگر ادیان مذہب آری و خالی ہے سامیات اکرام یہ ایک ناخابل ان کا رقیقت ہے کہ مذہب اسلام سے قبل بنی انہوں انسان میں عورت کا کوئی خاص مقام نہیں تھا اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ عورت کو شیطان کی بیٹی اور برائی و بدی کا اصل سمجھا جاتا عورتوں کی خرید و فروخت عام بات تھی چلتی عورت پر سرک کپڑے کا دال دینا گویا اس کو بیوی بنانے کیلئے کافی ہوتا عورت سے اس خدر نفرت کے باپ بے رحمی سے اپنی بیٹی کو ختل کر دیتا مختصر یہ کہ معاشرے میں عورت کی کوئی خاص مقام نہیں تھا لیکن اللہ کا لاکلہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اسلام جیسا سچا اور پاکزہ مذہب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اسلام جب آیا تو عورت نے اسلام کو ذلت و پستی سے رکال کر اونچے مقام پر پہنچایا اور ہر چیز پر عورت کو فضلت بکشی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مغربی تحزیب اور دشمنان اسلام نے عورت کو ترقی کے گار میں ڈھکے لیں اور اس کے پاکزہ معاشرے کو بس سے بطر بنانے کے لئے بے پردگی کا درس دیا مغربی تحزیب کی اس آواز پر عورت نے لبے کہہ کر ان کے انتہائی بے حیائی سازشوں کو خبول کر کے شریعت متحرہ کی عظیم حکم کو پسے پشتو ڈال دیا اور فواہشات سے مزین یہ عورتیں بن سور کر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر لاکھوں کڑوں لوگوں کے سامنے ناشنے اور گانے لگی اور خود کے زمیر کو بیش دیا خود کے حکام و فرائض کو نظر انداس کر کے اس دنیا کی لرزش میں گم ہو گئی وہ یہ بھلا بیٹھی کہ مغربی سازشیں اس کو حیاء کی جادر سے نکال کر ترقی کے نام پر بے ہجاب کر کے اسے شیطانی خوتوں کا حسب بنا رہی ہے اسی لئے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آج ہماری بہنوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے تو کہیں عورتوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کسی شاہد نے کیا خوب کہا ہے سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمہ سوتا ہے سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمہ سوتا ہے گہوارِ قلبِ مومن میں اب جذبہِ ایمہ سوتا ہے سامیات اکرام اگر اصل میں دیکھا جائے تو پردہ امتِ مسلمہ کا شعار اور مسلم خواتین کا فقر ہے جو اسلامِ معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ تھا آج ظالموں کی صالحہ سال کے نتیجے میں یہ آج بھرپور حملوں کی زد میں ہیں آج ظالم لوگ مسلم خواتین کو پاکیزگی سے دور کرنے کیلئے بےہیائی کی دلدل میں دھکیلنا اور اسے شیطانی خوتوں کا حسب بنانا چاہتی ہے جس طرح شیطان کی سب سے پہلے چال تھی جب اس نے فطرتِ انسان کو فطرتِ انسان کو سیدھی رہ کی ہٹانے سیدھی رہ سے ہٹانے کیلئے چلی تھی کہ اس کے جذبہ شرم پر ضرب لگا دی بلکل اسی طرح ان لوگوں کی ہترقی کا کوئی مقام اس وقت تک تصور ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ عورت حیاء کی چادر سے نہ نکل جائے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ برخے وہ چادر کا طرح طرح کے مزاق اڑائے جا رہے ہیں اسے مسلم خواتین پر ظلم اور خیدیت کا تصور کیا جا رہا ہے جبکہ اسلام نے خود بیوی کی حیثیت سے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَيْرُكُمْ لِأَحْلِحَا یعنی کہ تمہاری بیویوں کا حق تم پر بلکل اسی طرح ہے جس طرح تمہارا حق ان پر اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے تو کہیں اسلام بیٹی کی حیثیت سے کہتا ہے مَنِبُتُلِيَ مِنْ حَذِهِ الْبَنَاتِي بِشَيْئِ اِنفْحَسَنَا إِلَيْهِنَّا یعنی کہ بیٹیاں تمہارے لیے تمہارے لیے یعنی کہ بیٹیاں تمہارے لیے زلط و رسوائی کا سبب نہیں ہیں بلکہ ان کی اچھی بہترین پر ورش تمہارے لیے جنت میں جانے اور دوزخ کیار بڑھنے کا سبب ہے تو کہیں اسلام مَا کی حیثیت سے کہتا ہے اَلْجَنَّتُ تَحْتَ اَخْدَامِ الْأُمَّحَاتِ کہ جنت مَا کے خدموں کے نیچے ہے اللہ و اکبر ہم دیکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو دیگر عدیانِ مذاہب نے عورت کو کیا مقامتہ کیا اور اسلام نے ملندی کی کس مقام پر پہنچا دیا اسلام نے جو حقوق عورت کے دیئے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ مقریبی تحصیب اور یہ ظالم حکمرہ کے دلدہ اگر دو بار ابھی جنم لے کر آجائے تو وہ حقوق نہ عورت کو دے سکتے اور نہ ہی تسلیم کر سکتے جو حق عورت کو اسلام نے بکشا ہے کسی شاعر کا کہنا ہے برباد گلستان کرنے کو ایک ہی اللو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاخ پر اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا میری پیاری بہنوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کو لے کر مناظر بازیاں اور منظور نگاریاں ہو رہی ہے پردے کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے پردے کو ایک بہت بڑی نائنصافی کہا جا رہا ہے جہاں ایک طرف پردے کو خید و بن سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف وحشت بتایا جا رہا ہے آج مغربی تحصیب اور ظالمہ حکمرہ عورت کی شرم و حیاء کو لوٹ لیا اور بڑے غرور سے کہہ رہے ہیں کہ پردے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں سے کہہ دو اگر حقیقت میں تم ہم عورتوں کی ترقی چاہتے ہو اگر حقیقت میں تم ہمارے حق کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو ہم عورتوں کو مظلوم جہز کی صلیف سے ہٹا دو ہم عورتوں کی عزت و عصمت کو تار تار ہونے سے بچا دو اگر حقیقت میں تم چاہتے ہو کہ ہمیں حق مل جائے اگر حقیقت میں تم چاہتے ہو کہ ہم ترقی کر جائے تو ہم کو وہ بے وقت کھلونا بننے سے بچا دو جس کی قیمت بازار میں ایک چھلکے سے بڑھ کر کچھ نہیں میری بیاری بہنوں آج ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنے حیاء کی حفاظت کرے اور اس کے حق کے لئے لڑے آج ضرورت ہے ہماری ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں کی اور بے حیائی وہ بے غیرتی کے بھور میں فسنے سے بچی نہیں کی آج ضرورت ہے اور جانیت کو معاشرے سے دور کرنے کی اور شرط متحرہ پر عمل کرنے کی کہیں ایسا نہ ہوں کیے ظالم حکومت ہم پر تاری ہو جائے اور قرر عرض پر وہ خیامت برپا کر دے کہ انسانیت پکار اٹھے کہاں ہیں عرض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے ہائی دھر تو دیکھیں کوئی تو چھارا گری کو درے افق کا چہرہ لہوں میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نامدو ونسلی علیہ رسول حیل کریم اما بعد وفا کی پیکر اے بنت ہوا وفا کی پیکر اے بنت ہوا حیاء کی چادہ نصر سے کبھی سرکنے دینا کٹین ہو کتنی بھی مسافتیں کٹین ہو کتنی بھی مسافتیں نہ خود کو کبھی بھٹکنے دینا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نعرہ بلند تھا بلند ہے بلند رہے گا آج میں حالت حاضرہ اور ہجاب کو لے کر بات کروں گی جہاں مسلمان کو ہجاب پہن کر تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے جی ہاں لڑکیوں اور تعلیم کو لے کر مجھے ہندوستان کے وزیر آزم کی کہیں ایک بات یاد آ رہی ہے لڑکی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن آج کے لحاظ سے لیٹی ڈراؤ بیٹی ڈراؤ بیٹی دھمکاؤ مناسب لگ رہا ہے ہجاب ہمارا حق ہے اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہجاب صرف ہمارے مذہب کی خواتین ہی نہیں بلکہ دیگر مذہب کی خواتین بھی پہنتی ہے جیسے کریچنس میں کیتلک اومینز ہجاب پہنتی ہے جس میں مشہور خاتون مادر ٹریسا بھی شامیل ہے جو ہجاب پہنتی تھی اسی طرح سکھ جووش مذہب کے خواتین بھی ہجاب پہنتی ہے تو پھر صرف ہم مسلمان کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے شاہد شاہد انہیں یہ ڈر ہے کہ ہمارے ملک کی باہجاب عورتیں آدیش کا عالی مستقبل اپنی نسلوں کے ذریعے تیار کریں گے ارے ڈر پھکو چاہے کتنی بھی مسئبتیں آ جائیں آنڈیا آ جائیں توفان بھی آ جائیں اسلام کی شہزادیاں ہمیشہ سے باہجاب تھی باہجاب ہے باہجاب رہے گی مرتے دمتہ قیامت تک باہجاب رہے گی کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی بیٹیاں امت مسلمہ کی پردہ نہ چھوڑے گی جہاں پارلیمنٹ میں پوجہ پارٹ اور سطر پہنا گیا تب ان کو کوئی اشیو نہیں ہوا لیکن اسکول اور کالیج میں ہجاب پہن کر جانا ان کے لئے بہت بڑا اشیو بن گیا جنگ میں لڑتا گلاب دیکھا ہے جنگ میں لڑتا گلاب دیکھا ہے لہولاہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے کہیں گے یہ کہیں گے یہ لوگ صدیوں تک ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا ہے جزکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مشروخ و مہربان سر میری ماں اور بہنوں آپ تمام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس تجوہ گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے جس تجوہ گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے افسوس آج بنتے ہوا ہجاب سے ڈرتی ہے آج میں آپ سب کے سامنے پردے کی اہمیت کے بارے میں کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں گی اس شیر کے ساتھ نفرت کو محبت کے ہم جام پلا دیں گے نفرت کو محبت کے ہم جام پلا دیں گے دنیا کے انہیروں میں ہم سماج لا دیں گے دنیا سے مٹائے اسلامی قوانین کو دنیا سے مٹائے اسلامی قوانین کو اقیار کی اے سازش ہم ناکام بنا دیں گے لکھیں گے ہم تاریخ نئی تحزیب حیاء سے لکھیں گے ہم تاریخ نئی تحزیب حیاء سے اور در سے حیاء ہم دنیا کو سکھا دیں گے میری ماں اور بہنوں پردہ یعنی چھپانا کبر کرنا یہ عورت کے عزت کو بھی بڑھا دیتا ہے یہ عورت کے وقار کو بھی بڑھا دیتا ہے یہ حقیقت کسی پر پوشیدہ نہیں کہ پردہ اسلامی احکام میں قصوصی نویت رکھتا ہے دنیا کے کسی قوم میں پردے کا ایسا احتمام نہیں جیسے ہم مسلمانوں کے پاس ہے آخر میں کچھ عرض کر رہی ہوں ساماتھ فرمائیے میری بہنوں اپنے آپ کو ایسا چاند نہ بناو جس پر ہر کسی کی نظر پڑے اپنے آپ کو ایسا چاند مت بناو جس پر ہر کسی کی نظر پڑے بلکہ ایسا سورج بناو جس پر نظر پڑتے ہی نظر جھک جائے السلام علیکم ورحمت اللہ